موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ بی کے کچھ انیوجیل قسم کی انوائرمنٹ لگ رہے ہیں آپ کو بیکاوز ایم سٹنگ ان یونائٹیڈ آٹوز راول پنڈی رائٹ ناؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں نن ادر دن عمر بھائی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں عمر بھائی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہونے والی ہے جب سے آپ کا یہ نیو شو روم بنا ماشاءاللہ اور وہ ہم نے ساری کوریز کی تھی ان کی آپ نے دیکھی اور سرپرائزنگلی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے لیکن thanks a lot for showing interest in that اور آج آپ کو دو تین فلورز ہم آپ کو definitely دکھائیں گے میں اس دن بھی کسی کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد کافی سارے بن جائے لیکن ایک ڈیٹیکیٹڈ پلازا جو ہے موٹسائکل کا this is the only one عمر بھائی کیا نیا سٹاک ہے ہمارے پاس آج اور کیا ویزٹ کرا رہے ہیں آپ ہمیں سٹاک پہ بہت کچھ ہے میرے خیال میں فلور کے اوپر ہی چلدیں جیپنیز چائنیز کافی ساری چیزیں آئے ہوئے ہیں فلور بھرے ہوئے ہیں سارے اچھا ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور فلورز آپ کو ٹیسٹ کروائیں اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک چھو کہ سبسکرائب اٹ تاکہ اسی قسم کی ایکسائٹنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے فیوچر میں بھی لے کے آتے رہیں چونکہ میں اس وقت موجود ہوں یونائٹیڈ آٹوز راول پنڈی پہ ان کے تمام سوشل میڈیا لنکس انکلوڈنگ ڈیئر اوفیشل یوٹیو چینل لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا گو او در فالو ڈیم ایس ویل آپ سوچ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئی ہیں اٹھیں گے کب تو لیس گو پہلے میرا خیال میں ویورز کو ہم دکھا دے جلے گے ہمارے باس یہاں پر سیلز آفٹر سیل کے علاوہ سروس کی بھی کمپلیٹ فیسلیٹی ایویلی بل ہے تو میرا خیال میں ان کو ہم ہم کیمرہ سے دکھا دیں ہمارا جو ہے ورکشوپ اسی پلازا کے اندر ہے بیسمنٹ کے اندر ہے باہر ہو رہی ہے بارش اور بارش میں نیچے جانے سے بہتر ہے ہم آپ کو یہی سے دکھا دیں آپ کو کمپلیٹ ہمارے پاس آفٹر سیلز سروس ملے گی ٹرینڈ مکینکس ہیں ہم لوگ کے پاس اور ٹرینڈ سٹاف ہے سپیر پارٹ کی ویلی بلیٹی آگے چل کے آپ کو پارٹس بھی دکھائیں گے تو یہ ایک سیکشن کیمرہ میں نظر آ رہا ہے آپ کو ورکشوپ کا اس سے بڑا سیکشن دوسرا بھی ہے اس پر بارش چل رہی ہے آدھر ویز ہم نیچے چل کے آپ کو وہ بھی دکھاتے تو میرا خیال میں تھوڑا سا یہاں سے ویورز کو دکھا دیئے سب سے پہلے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فیٹ ٹائر جکسر اور جکسر 1000 ہے اس کے اندر پینٹ برش کیا گیا ہے گولڈن ریمز گولڈن سویں گام ناؤس کا سیٹ اپ ٹو فیفٹی فیٹ ٹائے ٹیل ایلیمنیٹر لورنگ کیٹ بہت سا آفٹر مارگر سمان ہے اور اس 1000 جکسر کی جو پرائیس دیمانڈ کی جا رہی ہے وہ 35 لاکھ روپے ہے 3.5 ملین اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں یہ موڈل آپ نے اکثر ان کی سٹاک کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور آپ لوگ سووش رہے ہوں گے کہ یار یہ بکھتے نہیں ہیں ہر دفعہ ادھر ہی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ایک پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی عمر بھائی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو اس کلر سکیم میں آپ کو کافی سارے بائکز کے اہام پہ مل جائیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا کام خالی پروڈک کو سیل کرنا نہیں ہے ہم ری سیل کے اندر بائے بیک بھی کرنے ہیں تو یہ وہاں سپیسیفک بائک بھی آلڈی سیل ہوا مردان گیا تو جو بائک ہم سیل کرتے ہیں وہ دوبارہ پرچیز بھی کرتے ہیں اور یہ ایک بائکز جو کہ ہم لوگوں نے ری پرچیز کی ہے آپ کا سین یہ ہوگا کہ آپ کو گھرانا نہیں ہے بائک خرید لیا ری سیل ویلیو ایکزین میں کہ یار کیا ہوگا تو وہ بائی بیک بھی ہو جائے گا جس وقت آپ خریدیں گے بائک اسی وقت تمام تفصیل آپ کو بائی بیک کی بھی دینی جاتی ہے بڑھتے ہیں نیکس پارڈوی کی جانے ویورز نیکس جو بائک آپ دیکھ لیں اس کو پائیتھون بوسا بولا جاتا ہے یہ 360 فائٹ ٹائر کیٹ کے ساتھ ہے اور پاکستان کا کوئی تیسرا چوتھا بائک ہے جو 360 فائٹ ٹائر کے اندر تیار ہوا ہے اور کافی زیادہ اچھا کنر کمبینیشن ہے پکچرز کے اندر ویڈیوز کے اندر یہ گولڈن جکسر بھی اور یہ بھی اتنا زیادہ پرومننٹ نہیں آتا بٹ بٹ بوٹ آر ویری یونیک بائک ٹائر کیٹ ہے تو دونوں میں کافی ڈیفرنس ہے اور جب آپ بان نائیٹی دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت ہی چھوٹا نظر آتا ہے اس کے اندر بھی بہت سارا آفٹر مارکٹ سامان لگا ہے وڈو کے اگزاوسٹ لگے میں آفٹر مارکٹ سیٹ لگی ہوئی ہے پینٹ برش کیا گیا ہے آفٹر مارکٹ بہت سارا سامان لگا ہوا ہے سیرنگ ڈمپر ہے اور اس بائک کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے اچھائلس لاک روپے 46 لاک روپیز اس کے بعد ہمارے پاس کواساکی نینجا ایج ٹوز نظر آ رہے ہیں جی آپ کو فرسٹ وان اس 2015 موڈل ٹرک سٹار ایڈیشن ہے وائٹ کلر تیم کے ساتھ پاکستان میں صرف ایک ہی بائک ہے اور لاہور ریجسٹرڈ یہ بائک ہے براکس کا ٹائٹینیوم ہیڈر کے ساتھ کمپلیٹ ایگزاوسٹ سسٹم لگا ہوا ہے اور اس بائک کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے 58 لاک روپیز کی جاری ہے اس کے بعد کواساکی نینجا ایج ٹو 2015 کا موڈل یوشی مورا کا کمپلیٹ ایگزاوسٹ سسٹم کے ساتھ اس کے علاوہ ٹریکشن پیٹ لگے ہیں اس پر ایک ریکش گارڈ لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر شاٹی لیورز بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے 6 ملین 60 لاک روپیز اس کی دیمانڈ کی جاری ہے اس کے بعد one of the neatest 2015 ZX10R 2015 کا موڈل ہے جی totally اپنے original paint میں very maintained bike اور اس کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے وہ 34 لاک روپیز ہے 34 لاک اس کے بعد کواساکی ZX10R 2016 کا موڈل ہے KRT edition ہے اور اس کی پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے 42 لاک 42 لاک روپیز اس کے بعد بات کریں گے جی ZX636 one of the neatest again کافی neat and clean condition کا بائک ہے 9000 km mileage ہے Yoshimura کا اس کے اندر exhaust لگا ہوا ہے crash garth لگے ہوئے ہیں very neat and clean bike and we are asking 31 لاک روپیز for this specific bike 3.1 مل گئے ہیں اس کے بعد brand new Aprilia RS660 ہمارے پاس available ہے جو کہ 0 meter motorcycle ہے not even a single kilometer used اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے اوپر AkraPovic کا complete header کے ساتھ exhaust system company سے لے گئے ہی لگایا گیا ہے اور نہ صرف exhaust system install کیا گیا اس کو map بھی کیا گیا ہے تو اس bike کی performance باقی RS660 سے کافی زیادہ improved ہوگی price کے بارے میں بات کرتے ہیں تو viewers اس کی جو price demand کی جا رہی ہے 36 50 000 rupes 36 50 000 rupes اس کی demand کی جا رہی ہے اس کے بعد viewers جو آپ اپنے screen کے اوپر bike دیکھ رہے ہیں BMW s1000 rr m package this is top of the line variant of bmw اور اس کے اندر آپ کاربن فائبر کے rims دیے جاتے ہیں m package ہے بہت سارے feature ہے بڑا details review اس کا کرنا ہوگا ان details کے لیے after market کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے اندر brox کا exhaust system لگا ہو ہے headers اپنے original ہے after market slip on brox کا لگا ہو ہے original brox کا اس کے علاوہ اس bike کے اندر foot rest اور seat نہیں آتی original bike کے ساتھ but یہ after market لگائی گئی ہے اس کے علاوہ mobile holder after market لگا ہے فیچر کی بات کریں تو بہت زیادہ فیچر ہیں کافی لمبا سیشن rr 2016 کا model ہے ویور اور یہ بھی one of its kind bike ہے اس کے اندر hp 4 والے rims install کیے گئے ہیں اس کے علاوہ brand new tires لے ہوئے پیریلی کے carbon fiber mud guard لگا ہوئے ہے شوٹی liver لگائے گئے ہینڈل bar لگائی گئے آفٹر market side mirrors لگائے گئے آفٹر market visor لگا ہوئے اس کے علاوہ اس bike کے اوپر crash guard لگے ہوئے ہیں gb racing engine guards لگے ہوئے complete header کے ساتھ full exhaust system اکرا پاوک لگائی گئی ہے connection pads لگائے گئی ہے اس کے علاوہ back side کے اگر آجیں تو back mud guard بھی آپ دیکھ سکتے carbon carbon fiber لگا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر yoshimura کی tail dd لگائی گئی ہے back light after market لگائی گئی ہے electronic suspension اور cruise control والا یہ bike ہے اور اس کی جو price demand کی جا رہی ہے 47 lakh روپیز 47 lakh روپیز کی price demand کی جا رہی ہے اس کے بعد viewers بات زیرو gravity وائزر carbon fiber کا بہت سامان after market livers handle guards اور اس کی جو price demand کی جا رہی ہے 58 lakh روپیز کی جا رہی ہے 58 lakh روپیز کے بعد ایک اور yama r1 ہمارے پاس available ہے اور یہ بھی fully loaded bike ہے جی اس bike کے اوپر complete exhaust system austrian racing کا with titanium headers لگا ہے chain adjusters لگے wheel sliders لگے wheel spools لگے ہے اس کے علاوہ tail eliminators پہ لگا گیا ہے correction pad لگائے گئی crash guards لگائے گئی ہے shorty levers is bike cr on کے لگائے گئی ہیں after market visor لگا گیا ہے fully loaded یہ bike ہے bike mileage بارے میں بات کر لیجئے تو 13000 km is فول header کے ساتھ brox pent carbon exhaust system لگا گیا ہے tail eliminator لگے ہوئے اس کے علاوہ puke aftermarket visor لگا گیا ہے ABS wall of virgin electronic suspension کے ساتھ 48 50,000 ڈر اس کے بعد بات کریں گے جی 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 سیون تیرہ کا موڈل ہے 250 ٹائر kit کے ساتھ ہے اور کافی خوبصورت کلر سکی میں نون ایکسی جن انجن سی فریم صاف fat tire 250 michelin کے brand new install کی گئے ہیں 25 lakh روپی اس کے بعد ایک اور بات کریں گے 360 fat tire کے بارے میں پاکستان کا سب سے پہلا پاکستان میں import کیا گیا تھا یہ وہ bike ہے اور ایجپشن تین کے اندر اس کو paint brush کیا گیا ہے rare tire 360 fat ہے اور customize bike 2011 کا model ہے اور اس کی price جو demand کی جارہی ہے 49 lakh روپے 39 lakh روپیز کی جارہی گے اس کے بعد بات کریں گے جی کچھ touring bikes کے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں BMW GS 850 کے بارے میں top of the line variant keyless start dynamic package suspension adjustable enduro mod اور پتہ نہیں جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں heated grips ہیں cruise control ہیں adjustable suspension ہے TFT display ہے اس کے علاوہ بہت سے features ہیں پھر وہ بات ہے BMW کے bikes کے اگر بات کرنا start کی جائے تو وہ پورا complete vlog بن جاتا ہے جس کے ادھر ہم بائک details بہت آئیں تو top of the line variant 2019 model 2021 late import 7000 km by mileage اور price کے بارے میں بات کر لیجائے تو اس کی price 47,60,000 روگیز demand کی جا رہی ہے اس کے ساتھ پینئر آویلیبل ہیں ریئر پینئر آویلیبل نہیں ہے سائیڈ والے پینئر اس کے ساتھ آویلیبل ہیں اس کے بعد ایک اور huge machine اور BMW کی جو سب سے top of the line machine ہے وہ GSA adventure R 1200 ہے یہ 2016 کا model 21 کی import ہے اور again یہ top of the line variant ہے اس کے اندر بھی تمام جو اس کے اندر آتے ہیں یہ dynamic package ہے اور اس کے اندر تمام features ہیں adjustable mods suspension اور جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر تمام available ہیں پینئر اس کے اندر لگے ہوئے navigation لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ aftermarket سامان لگا ہوئے carbon fiber کا اور front visor بھی جو ہے بہت سائز کے اندر بہت سامان ہے پرائیس کے بارے میں بات کر لیجئے تو جی 2016 کا model ہے 2021 کی import ہے اور اس کی price جو demand کی جا رہی ہے 65 لاک روپے 65 لاک روپی again this is top of the line variant with keyless start so guys اب ہم آ چکے ہیں second floor پہ جی مر start لیتے جی r1 سے 2010 model r1 ہے custom آئید ہوا ہو ہے اس کے rims golden chrome کیے گئی ہیں fairing کافی خوبصورت color scheme کے ساتھ paint کی گئی ہے sealed engine کے اندر after market engine guards grips shorty liver exhaust system اس کے اندر install کیا گیا ہے اور بائک کی پرائیس کے بارے میں بات کریں تو 2010 model lahore registered ہے اور اس کی price demand کی جاری ہے 17,5 000 اس کے بعد Honda cbr 1000 this is 2010 model اور اس bike کے اندر gb racing engine guard لگائے گئے michelin 200 tire لگا ہے after market visor hot bodies لگائے adjustable foldable levers لگے ہوئے اور اس بائک کی price demand کی جاری 18,5 000 روپی 18,65 000 اس کے بعد بات کریں گے جی gixer 600 کے بارے میں یہ 2013 model ہے اور اس کی price جو demand کی جاری ہے 19 لاک روپی کی جاری اس کے بعد 2010 model gixer 16 لاک 75 000 اس کی demand سماان کی جاری ہے اس سے اگلا جو بائک ہے r6 یہ کافی زیدہ aftermarket سماان کے ساتھ ہے اس کے اندر carbon fiber کا mud guard لگایا گیا ہے tail eliminator لگا ہوئے ہے adjustable fortress لگائے گئے ہیں sce exhaust لگا ہوئے engine guards ہیں tank protection complete cover لگا گیا جو tank protect کرتا ہے اس 2012 model ہے سام بعد registered very need and clean condition ہے bike ہے اور price demand 19 lakh روپے 1.9 million اس کے بعد کچھ cruiser کے بارے میں بات کرتے تو viewers پہلا جو بائک آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2014 model M109R ہے سزوکی کا اور wrap ہوا ہے اس کا actual theme yellow and black ہے اور اوپر سے پہل white wrapping کی گئی ہے جو definitely bike purchase کرے گا بایر اس vakt ریپنگ کو utar دیا جائے گا اور 2014 model price demand 32 lakh Rs. 32 lakh Rs. Umar بھائی برا app ایسے بھی نہیں لگ رہا ہے on demand ہی utar گا اس لئے اترے گا client کو ہوتا نیچے condition دیکھ ماشاءاللہ 2015 model ایج after market exhaust کے اوپر لگا ہوئے ہے after market horn لگے میں اس کے لابہ آپ مبائل holder لگا ہوئے total اپنے original paint میں very neat and clean اور prices کی demand 36 lakh روپے اور میرا خیال میں اس کا sound test بھی بن بات میں rates روی ایم خیال ایم ل ل بڑی مزیدار کنڈیشن کا بائک ہے ایکزاؤس بھی بڑا دا بردست لگا ہوا ہے بارہ ہزار کلومیٹر بائی لیجائے یہ میرا خالے موٹر سائیکلز کا ایف سکسٹین ہے یار یہ کروزر کا جن ہے اوپ بہت اچھا ایسی موٹر سائیکل کم آپ نے دیکھی ہوں گی ہم ہمارا کامی ریو کرنا ہے موٹر سائیکل دیفنٹ دیکھتے رہتے ہیں ہم درانے والا موٹر سائیکل مطلب جیسے گئے باقایدہ بندہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا ہے اتنا لاؤٹ ایک دفعہ پھر سٹارٹ کی چیزی وہ پٹاہا جو انیشل بچتا ہے نا فینٹ ہارٹیٹس کے لیے نہیں ہے بہت مزدار مشین ہے this is insanity بلکل بہت لاؤڈ ہے یہ یہ آلریڈی سولڈ آؤٹ ہے جی ہارلے ڈیویڈسن ویر آڈ مسل اس کے بعد ہارلے ڈیویڈسن ہمارے پاس 883 دو آویلیبل ہیں ایک ریویو کے لیے ہم نے سٹوڈیو میں کھڑا کیا اوپر چل کے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ جو آویلیبل ہے یہ 2015 کا موڈل ہے بلاک کلر کے اندر اور اس بائک کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے وہ 25 لاکھ روپے 2.5 ملین اس کے بعد سزوکی بینڈٹ 650 2014 کا موڈل ہے 2021 کا ریجسٹر ہے اور جن ون مائلیج اس کی 2300 یا 3200 کلومیٹر ہے اور بائک کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے وہ 19 لاکھ روپے کی جاری ہے بینیلی 752S برانڈ نیو 0 میٹر اور 0 میٹر کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے وہ 26 لاکھ پچاس ہزار روپے ہیں اس کے بعد ٹریل کے بارے میں بات کریں گے تو پہلی ٹریل جو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ 250 سیسی برانڈ نیو 0 میٹر ٹریل اور وارٹر کول کے ساتھ زونکشن کے انجن کے اندر بڑی اچھی کولیٹی کا انجن ہے اور اس بائک کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے ساری 7 لاکھ 20 ہزار ہے اس کے بعد ٹیکن 250 یہ بھی برانڈ نیو موٹسائکل اور اس کی پرائیس بھی جو دیمانڈ کی جاری ہے 7 لاکھ 20 ہزار ہے یہ نیو ویریانٹ ہے اور اس نیو ویریانٹ کے اندر ڈیجیٹل میٹر دیا گیا ہے ہمیں برانڈ نیو بائک کے اندر پھر بات کرتے ہیں جی کچھ سکوٹر کے بارے میں LX1 تارو کا اٹیلین برانڈ میڈ ان چائنہ بڑا ہی خوبصورت سکوٹر ہے اور کافی پائیدار کافی پسند کیا جاتا ہے اور سکوٹر کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے وہ 5 لاکھ 25 ہزار ہے 5 لاکھ 25 تھاؤنڈ روپی یہ کیفیریسر 150 سی سی کے اندر ہے اور اس بائک کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے وہ 3 لاکھ 25 ہزار روپی برانڈ نیو زیرو میٹر کی ہو اب لے کے چلتے ہیں آپ کو اوپر والے فلور پور دکھاتے ہیں وہاں کیا کچھ موجود ہے یہ 3rd فلور ہے جی اور یہاں پہ بھی یہ ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے جس چیکٹ آؤ جو ہم نے آپ کو پتایا ہے کہ ایک دوسرا ایٹیٹ سی ہمار باز موجود ہے اس کا بھی ہمیں ایک ویڈیو ریویو کرنے لگے ہیں جو ہم اپنے یوٹیوب چینلز یونائیٹڈ آٹو موٹر سپورٹس بھائی عمر اشرف پہ اپلوڈ کریں گے یہ 2011 موڈل 883 ہے اور اس کی جو پرائیس دیمانڈ کی جا رہی ہے 18,75,000 روپے ویڈی نید ان ٹلین کنڈیشن اس کی کروم پلیڈنگ درہ کر ویورز کو دکھائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی کروم پلیڈنگ ہر چیز کافی ہی جادہ اچھی کنڈیشن کا یہ بائیک ہے ریمز کی کنڈیشن دکھائیں اس کا کمپلیٹ ریویو آپ کے لئے لے گیا آرہی ہے اور پرائیس 18,75,000 روپے عمر بھائی اگر اگر اس کی بھی ساؤنڈ چیک کر لیں ہم دول اگزاوز سسٹم ہے ہاں بالکل ساؤنڈ چیک کر رہے ہیں جناب دول پائپس ہیں لیٹس سی اس کی ساؤنڈ کیسی آتی ہے ہار لے یہ اپنی آئیڈل پہ باقایدہ چھاتی کے اندر رمبل فیل ہوتا آپ کو ہار لے اپنی ساؤنڈ کی ویسی ہی تو پاپولر ہے تو بیورٹس 18,75,000 روزہر گیارہ کا موڈل سٹارٹ کر دیں چائنیز بائیک سے سب سے پہلے سکرینز کی اوپر آپ دیکھ لیں آر وان ایم کا ریپلکا ہے یہ 400 سی سی کا نیو ویریٹ ہے اور اس کے اندر ایڈ آنز آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر برینڈ نیو بائیک کے اندر ہمیں کریش گارٹس دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر 400 کا ای 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 ف آئی انجن دیا گیا ہے وارٹر کول کے ساتھ اور انجن کی ڈسپلیسمنٹ 398 ہے اور اگر ہارس پاور کی بات کر لیجائے تو یہ بائیک 38 ہارس پاور پریڈیوز کرتا ہے اس برینڈ نیو بائیک کے ساتھ یہاں پر ہمیں ایسی پروجیکٹ کا ایکس آس دیا گیا ہے اس کے ساتھ ڈی بی کلر کی آپشن دی گئی ہے آپ ساؤنڈ لاؤڈ اور کم کر سکتے ہیں اس سپیسیفک موڈل کے اندر میٹر کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کو ڈیجیٹل میٹر یہاں پر دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فرنٹ وائزر بھی بلاک کلر کے اندر دیا گیا ہے یہ نیو ویریانٹ کے اندر آپشن ہے اور کافی خوبصورت کلر سکیم ہے اس کے اندر ہمارے باس کچھ اور بھی کرر آپشنز ایویلیبل ہیں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں ویورز تو یہ نو لاک پچھتر ہزار کے اندر نائن لیک سیونٹی فائزر بائک کی پرائس ہے برانڈ نیو زیرو میٹر کی دو ہزار بائز موڈل ڈکاٹی کا یہ نیو ویریانٹ ہے جی اور اس کے اندر بھی کافی سارا فیچرز ایڈ آن کیے گئی ہیں ہم میرا خیال میں اگر فرنڈ سے ویورز کو دکھا سکیں تو اس کے اندر یہاں پر آپ کو فرنڈ کے اوپر ڈی آرل کی اوپشن دی گئی ہیں پروڈیکٹرز دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کے سائیڈ میررز اگر دیکھا جائیں تو ایش ٹو کی طرح ونگز دی گئی ہیں اور اسی کے اندر آپ کو سائیڈ میررز کی اوپشن بھی دی گئی ہیں اور انڈیکیٹرز کی اوپشن بھی دی گئی ہیں اس کے علاوہ age to r کی طرح یہاں پر ہمیں winglets بھی دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ brand new bike کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر crash guard complete bar install کی گئی ہے جو bike کی safety کے لیے کافی زیادہ بہتر ہے اس specific model کے اندر جو نئے model کی بات کریں تو اس کے اندر tire بھی بڑی improved quality کے لگائے گئے ہیں digital meter لگایا گیا ہے اور پھر tail کی طرف اگر لے کے چلے اپنے viewers کو تو ہم اس bike کی tail آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر tail کے اندر ہمیں break light اور indicator کی option دی گئی ایک بائک کے اندر battery installed ہے ہم یہ آپ کو جلا کے بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ rail mudguard بھی کافی زیادہ بہتر لگایا گیا ہے دو mudguard ہیں ایک یہاں پر آگے ہے اور یہ specific mudguard ہے اس لیے کہ تاکہ آپ کا کیچر نہ اچھلے اور secondly number plate کے لیے بھی یہاں پر option دی گئی ہے پھر اس کی swing عام کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ swing عام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں aluminium کی swing عام ہے تو کافی زیادہ بہتر quality کے اندر یہ بائک ہے اور پھر اس کی price کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی price بھی 975 demand کی جا رہی ہے یہ بائک بھی EFI ہے water cool ہے upside down shock کے ساتھ 398 engine displacement اور 38 horsepower اس کے بعد single cylinder V6 250cc brand new zero meter اور zero meter بائک کے ساتھ SC project کے exhaust دیا گیا ہے اس کے علاوہ security system اس بائک کے اندر دیا گیا ہے اور brand new zero motor motorcycle کے بارے میں اگر بات کریں اس کی price کے بارے میں تو اس کی price جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ 6 لاکھ پچاس ہزار ہے فرنٹ سے viewers کو looks دکھاتے ہیں sound testing کروائے یہ single cylinder بائک ہے اور SC project کے exhaust کے ساتھ کافی اچھی سکی sound ہے اس کے ساتھ آپ کو USB charger وغیرہ بھی مل جاتا ہے وہ complete review جس وقت آپ دیکھیں گے اس میں بتا دیا جائے گا security system مطلب کافی زاری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تفسی میں دکھا دی جائیں گے اس کے اوپر یہاں پر ہم اپنے viewers کو دکھاتے ہیں جو ہم نے اس بائک کے اندر چونکہ battery installed نہیں تھی تو یہاں پر آپ viewers دیکھ سکتے ہیں اس ڈکاٹی کے model کے اندر side کے اوپر indicators دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو brake light کے option center میں دی جاتی ہے لیکن meter ضرور اپنے viewers کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر digital meter دیا گیا ہے اور کافی زیادہ options یہاں پر اس کے اندر ہمیں دی گئی ہیں USB charger بھی دیا گیا ہے اور EFI بائک ہے باقی details ہم نے آپ کو بتائیں سب سے پہلے viewers آپ دیکھیں Benelli 150i اور یہ use mode cycle ہے اس نام بات registered ہے اور اس بائک کی جو price demand کی جاری ہے وہ 4,85,000 روپیز ہے براکس کے exhaust کے اوپر لگایا گیا ہے اور Benelli کی brand new بائک کی booking بھی آپ United Auto Motorsports سے کروا سکتے ہیں because اس کی dealership ہم لوگوں نے لے لی بھی ہے تو اس کی اگر آپ brand new bike book کروانا چاہتے ہیں تو اس کی booking price 6,30,000 روپی ہے 50% down payment ہے اور باقی جنوری میں delivery کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ 180 کی price بھی آپ کو بتاتے چلے تو 7,00,000 اس کی price ہے اور اس کی بھی delivery جنوری کے اندر ہے پھر بات کرتے ہیں ہم زمکوں کے بارے میں black color کے اندر KPR کافی خوبصورت color scheme ہے کافی اچھا need and clean bike ہے اس کے اوپر بھی blocks کے exhaust لگایا گیا ہے use mode cycle ہے اسلام بات registered ہے 12,000 km اس کی mileage ہے 2,85,000 ہے viewers یہاں پر ہم آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ کوئی بھی use mode cycle اگر آپ united order motor sport سے purchase کرتے ہیں تو at the time of selling آپ کو بتا دیا جاتا ہے 24 hours کی return policy ہے ہماری کہ اگر کوئی use chinese mode cycle آپ نے ہمارے سے لگے اور 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ کو bike پسند نہیں آتا تو bike آپ return کر کے اپنی ساری payment واپس return لے سکتے ہیں اور اگر وہ bike آپ رکھتے ہیں تو 1 week کی warranty آپ کو دی جاتی ہے use mode cycle کی within 1 week کسی قسم کا کوئی بھی problem آتا ہے تو وہ ہم free of cost آپ کو repair کر کے دیتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی چیز آئے تو وہ client pay کرتا ہے تو یہ policy unique ہے جو آپ کو پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی آگے چلتے ہیں جی R3 کے بارے میں بات کرتے ہیں 250cc single cylinder use mode cycle اور اس کی price demand کی جاری ہے 4,25,000 اس کے بعد BMW S1000RRR کا replica 250cc single cylinder use mode cycle SC project exhaust کے ساتھ اور اس کی price demand کی جاری ہے 3,75,000 3,75,000 اس کے بعد age 2 کا replica 400cc کے اندر use mode cycle اور اس کی price demand کی جاری ہے 5,00,000 پھر viewers بات کریں گے BMW S1000RRR کا جو نئی شیف والا 2020 والا بائک ہے اور brand new zero meter اس بائک کی brand new کی جو price demand کی جاری ہے وہ 8,75,000 روپے ہے brand new zero meter ہوتا ہے یہ بائک digital meter کے ساتھ ہے اور اس بائک کے اوپر battery نہیں install آگے گا اور بائک میں battery install ہے آپ کو sound test بھی کروائیں گے پھر ہم نے آپ کو R1 starting کے اندر بتایا تو اس کے اندر ایک color option ہمارے پاس یہ مرون کی موجود ہے close up دکھا دیں درہ color proper آجے یہ مرون کے اندر آپ کو سیم بائک 9,75,000 میں 400 cc میں ملے گا پھر ہم لوگوں نے ڈکاٹی کا آپ کو ریپلیکہ دکھایا 400 cc کے اندر اس کے اندر black کی color option بھی موجود ہے viewers آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ کے اوپر بڑا خوبصورت maroon and black combination ہے نئیز یہاں پر carbon fiber میں میں دیئے گئے ہیں اور front looks آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کر ہم ان کو برینڈ نیو 0 میٹر موٹسائکل یاما r3 کا ریپلیکہ اور برینڈ نیو 0 میٹر موٹسائکل کی جو price demand کی جاری ہے 8 لاکھ روپے اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور color option دکھاتے ہیں 400 cc کے اندر r1 کا ریپلیکہ 9,75,000 میں silver اور blue کا کافی خوبصورت color combination ہے اس کے بعد ویلیڈینو کی بارے میں بات کرتے ہیں جی تو italian product made in china brand new 0 میٹر 350 cc dual cylinder efi water cool aluminium handle upside down shock top of the line variant اور اس کی price جو demand کی جاری ہے وہ 10 لاکھ روپے ایک اور بائی کا مار پس r1 400 cc میں available ہے مارون color کے اندر اور ایک اور color option ہمار پس اس میں کافی خوبصورت color آیا ہے 400 cc کے اندر 9,75,000 کے اندر کافی خوبصورت color scheme ہے اور 400 cc اس کے بعد viewers ہم bmw s11 rr کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو اس کا front دکھاتے ہیں یہ 400 cc کے اندر ہے dual cylinder brand new 0 meter 20 20 20 shape ہے اور اس بائی کی جو price demand کی جا رہی ہے وہ 8,75,000 روپے brand new 0 meter remote سیکل کی price ہے اس کے بعد z کا replica چار بائی ہمارے باس موجود ہیں اور چاروں کے ڈیفرنٹ specs ہیں جی یہ پہلے والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی ہی مزیدار قسم کا specs کے ساتھ بائی ہے فرنٹ سے start لیتے ہیں میرا خیال میں تو viewers یہاں پر آپ کو یہ exact وہ replica ہے جو آپ 37 بھی کھڑا کر دیں تو judge نہیں ہوگا exactly وہ نوز وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ہمیں crash guards دیے جاتے ہیں کافی اچھی quality crash guard دیے جاتے ہیں خدا نہ خاصہ بائیک گیر جائے تو کافی حد تک اس کی safety ہوتی ہے اس کے بائیک کے اندر یہ built in already company کی طرف سے لگا ہے sd project dual exhaust with db killer اور کافی اچھی sound ہے اور اس bike complete review united auto motorsports by omar shraf channel ہے اس پر موجود ہے آپ ملے گا اور کافی اچھی sound ہے اس کی brand new bike کے ساتھ آپ exhaust دے دی جاتے ہے سی project crash guard دے دی جاتے ہیں after market grips دی جاتی ہیں mp3 player اور mobile holder دیا جاتا ہے اور اس bike price demand 9 laq 65 rupi ہے اس کے ساتھ جو آپ دوسرا bike دیکھ رہے ہے وہ بھی z 1000 ریپلکے سیم specs ہیں 400 cc کے اندر EFI اور water cool کے ساتھ اس bike کے اندر ہمیں add-ons نہیں دیئے گئے engine guard نہیں دیئے گئے exhaust نہیں دیئے گئے اور mobile holder نہیں دیا گیا اور full black color کے اندر یہ bike ہے اور اس کی جو price demand کی جار رہی ہے 9 laq 50,000 9,50,000 اس کے بعد دو used آپ کو 10,000 کے replicas آرہے جی first one جو ہے یہ 2022 model black and red combination ہے brox کے dual exhaust bike کے اندر لگے ہیں bike کی mileage ہے 2300 اور اس bike کے اندر aftermarket side منر دیئے گئے ہیں اس کے لابہ after market یہاں پر handle دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور سی 1000 کے replika دکھاتے ہیں جی یہ bike same silver اور green color combination کے اندر جو سب سے 3 color option موجود ہیں black maroon اور pink اور 100 cc کے اندر brand new zero meter scooty اور اس کی جو price demand کی جارہی ہے وہ 2,60,000 2,60,000 روپیز یہ automatic ہے نا جی automatic scooty ہے اس میں صرف break اور race ہے کوئی clutching vire option نہیں موجود اس کے بعد united کی scooty جو 100 cc brand brand new zero meter ہے اس کی price demand کی جارہی ہے 2,22,000 اور ایک اور scooty ہے جو کے use scooty ہے اور use scooty کی جو price demand کی جارہی ہے وہ 1,70,000 روپیز ہے سیم یہی چیز ہے بٹ use کے اندر electric کے بارے میں بات کریں تو ہمارے بس دو color option موجود ہے white blue اور brand new zero meter scooty جو electric scooty اور اس کی جو price ہے وہ 1,60,000 روپیز ہے اس کے ساتھ جو آپ yellow color میں scooty دیکھ رہے ہیں یہ brand new zero meter scooty ہے 150 cc کے اندر اور اس کی price جو demand کی جارہی ہے وہ 250,000 روپی اس کے بعد ایک اور scooty یہ بھی ہماری اپنی import ہے اور fs jog اس model کو بولا جاتا ہے brand new zero meter scooty اور اس کی price جو demand کی جارہی ہے وہ بھی 260,000 روپی ہے اور 150,000 cc کے اندر scooty ہے 22 تو تقریبا سارے ہوگئے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا سب کچھ اتنی تفصیل سے جلدی بتا رہے تھے لیکن اب ہم دم لیتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں جو کے related parts کیونکہ جب بھی آپ motorcycle خریدتے ہیں تو back up mind یہ ہی ہوتا ہے پارٹس بھی ملیں گے کے نہیں ملیں گے ویورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیمپل ہم لگے ہیں ان سٹور کے اندر ہے آپ کو ریمز ملیں گے تمام بائک کے اس کے لاوہ یہ آپ موجود ہیں ہمارے پاس blended exhaust اکرپاوک پڑھا ہے یوشیم ہو رہا ہے کافی سارے exhaust اس کے لاوہ بھی بڑی inventory ہے کچھ ہم نے display میں لگائیں ہیں اس کے لاوہ پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کے لاوہ high flow company کے oil filters موجود ہیں اس کے لاوہ plugs کے option ہے rectifier ڈیفرنٹ چیزیں آفٹر مارکٹ کافی سامان پڑھا ہوئے بیٹری کمپلیٹ آویلیبل ہیں اس کے لاوہ lubricants آپ کو ملیں گے اس کے لاوہ اوریجنل سزوگی کے oil filters کافی سارے چیزیں اس کے موبائل کیمرا نظر آرہے ہیں موبائل ہلمٹ کیمرا لگا سکتے ہیں ریڈییٹرز موڈل کی بریک لائٹ چائنیز بائک جیپنیز بائک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بائک آپ ملے گی یہ چائنیز کی جیپنیز کی تمام کپلیٹ آپ کو انویلٹری ملے گی کافی سارا سمان کچھ پڑا ہو ہمارے پاس اس کے بعد بیورز بیٹریز کمپلیٹ اس کے لائبہ ہر بائک ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بائک ہر بائک ملے گی سمینگ رام ہیڈ لائٹس ملے گی کمپلیٹ پوٹیکشن جیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے پاس یہاں پر آپ کو ہمارے پاس مل جائے گی انجن مکینیکل پارٹس بہت سارا پڑا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت سارا سمان سٹور گلدر ہے کچھ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا پسٹنز مل جائیں گے ہر بائک کے ٹرشنلز اویلیبل ہے رنجز اویلیبل ہے جنگوں کے بلانسر شافت ہر چیز کا سمان آپ کو کمپلیٹ ہماری کوشش یہی ہے کہ تمام انیونٹری بہربوس موجود ہو اور یہ انجن کی گرین شافت میں آپ کو ملے گی ایک لچ بخصریاں پر نظر آئے گے وہ ہر قسم کا سمان آپ کو اویلیبل ہے اس کے لیوہ تائرز کے بارے میں اگر بات کریں تو تائرز کی کمپلیٹ ریج ہم اویلیبل ہیں ایوان کے نچلن کے اور ٹیمسن کے تمام کمپلیٹس کے تائرز اویلیبل ہیں اس کے علاوہ چائنیس ٹائرز بھی ہمارے پاس سٹاک میں موجود ہیں اگزاوست کی یہ کچھ آپ کو رہی دکھاتے ہیں یہ چائنیس اگزاوست ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کافی سر اگزاوست موجود ہیں آہ ویورز اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی انوینٹری سٹور کے اندر بھی موجود ہیں بہت ہی لمبی ویڈیو بنی کیونکہ سٹاک بہت زیادہ تھا جب اس کا ایناغوریشن ہوا تھا اس پلازے کا تو میں نے عمر بھائی سے پوچھا تھا کہ باقی بائکس کے درہنٹوں نے کہا اتنے بائکس ہیں آپ کی سوچیں ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو پیچھے گودام میں پڑے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو آج ہم نے دیکھا لیٹرلی سارے فلور فیلڈ ہے اور بائکس سے زیادہ جو وہ پوائنٹ آف کنسرن ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا تھا وہ پارٹس ہے تو پارٹس کی بھی اچھا یہ جو ہے یہ صرف نمائش کے لیے کہ جو لوگ آتے ہیں بائک پسند کرنے تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہیچ این ایوی سنگل تنگ اس آلڑی ریڈی آویلی 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 بھائی ہے جی عمر بھائی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انویلیٹری ہے بہت سپیس کی وجہ سے ہم نے کچھ سٹاک یہاں کھڑا ہوئے کچھ باغی سٹاک ساتھ والے شروعوں پہ بھی کھڑا ہوئے ہمارے پاس ہائی سپیڈ کا بھی کپلیٹ سٹاک آویلیبل ہے جس کے ادر سیونٹی سی 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 سے لے کے اور ون فیفٹی انفینیٹی بھی وہ بھی کپلیٹ سٹاک کے ادر آویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ جو موڈلز دسپلے میں ایک ایک دو دو لگے ہوئے ہیں اس ہی کی مزید انفینیٹری بھی سٹاک میں موجود ہے اور ویلینٹینو کا کنٹینر ہمارا ہوندہ بھی ہے جس کے اندر ویلینٹینو ہے اور ایک بہت ہی دبردست چوپر کا موڈل لے کے آرہے ہیں پرائس تھوڑی سی ہائی ہوگی بٹ آپ ہارلے کے ساتھ کھڑا کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ اوریجنال ہارلے کھڑا ہے اور وہ ہارلے یہ 8883 شیر والا نہیں ہے وہ آپ لے کے جائیں گے رینج والے موٹسکل ہیں ہارلے آپ کو نظر آتے ہیں ہارلے گلائیڈ کے ساتھ کھڑا کرنے کے تو آپ کو لے گا ہارلے گا ہارلے گلائیڈ ہے صحیح very nice so انشاءاللہ soon you're gonna see the review of that ہارلے گلائیڈ on bike matpk and united auto motorsports بھائیو مرشنو دونوں channels پہ آپ کو انشاءاللہ مفصل قسم کا اس کا review دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ interested ہوئے تو definitely do let us know ڈسکریپشن میں بھی موجود ہیں ساری تفاصیل اور سکرین پہ بھی number موجود ہے thank you so very much guys for watching this very long and lengthy video امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی عمر بھائی thank you so very much you've been really kind اور اتنا ٹائم نکالا اور اتنا لمبا اوپر نیچے ہم بھاگے دوڑے سارا کچھ review کیا just for you guys so آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر آپ نے contact بھی کرنا ہے definitely so آپ ہی کے لئے منت ہو رہی ہے ساری so thank you so very much again اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دونوں عمرز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم سارا کچھ